منیشہ کوئرالہ نائنٹیز کی وہ بنداز ایکٹریس ہیں جو اپنی زندگی کھلے انداز سے جیتی ہیں اور انہوں نے اپنے کریئر کے دنوں میں سبھی فلموں کے ذریعے خوب شہرت حاصل کی ہے اسی لیے آج انہیں کسی الگ پہچان کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے لیکن دوستو آپ ایکٹریس منیشہ کوئرالہ کی پروفیشنل لائف سے تو اچھے سے واقف ہیں پر کیا آپ ان کے زندگی سے جوڑی کچھ ایسی باتیں جانتے ہیں جو آپ نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اپنی دمدار ایکٹنگ اور خوبصورتی کے چلتے بڑے پردے پر اپنا دب دبا بنائے رکھنے والی ایکٹریس منیشہ کوئرالہ کا جنم 16 اگست 1970 کو کارٹ مانڈو نیپال میں ہوا تھا اور وہیں سے ہی ان کی ساری پڑھائی بھی کمپلیٹ ہوئی تھی لیکن اگر بات کریں ان کے ابھی نئے کریئر کی تو انہوں نے اپنے کریئر کے شروعات یوں تو سال 1989 کے دور میں نیپالی فلموں سے کی تھی مگر ہندی فلم جگت میں انہیں سال 1991 میں آئی فلم سو داغر سے پہچان ملی جہاں یہ رادہ کے خوبصورت کردار میں اتنی پسند کی گئی کہ انہیں اپنی سب سے بڑی پرسدھی اس فلم سے حاصل ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ انہیں اگنی ساکشی گپت اور من جیسی دھیر ساری فلموں میں اپروچ کیا گیا تھا اور اس طرح سے ان کا کریئر چمک اٹھا تھا مگر بہت بڑی سفلتہ حاصل کرنے کے دنوں میں ان کے لب افیرز بھی شروع ہو گئے تھے جی ہاں آپ کو بتا دیں ان کا پہلا افیر اپنے ہی کو سٹار ویویک موشران کے ساتھ رہا تھا جس کے بعد ان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک گیارہ لوگوں نے پناہ لی تھی جس میں ابھی نیتہ آرین وید بزنس مین پرشانت چودری اور نائجیرین بزنس مین سیسل انتھونی کا نام شامل ہے جن میں سے سب سے زیادہ سیریس افیر تھا ان کا نانا پاٹیکر کے ساتھ جو ان کے دل کے بہت قریب تھے مگر وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھے اس لیے انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں سوچتے ہوئے انہیں چھوڑ دیا تھا اور پھر ایک ایک کر کے انہیں سب چھوڑتے چلے گئے جن کے جانے سے یہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی لیکن ان کی زندگی میں نئی کرنٹ تب جاگی جب نائپال کے بزنس مین سمرار دہل ان کی لائف میں آئے تھے اور ان سے بہت ساری امیدیں لے کر منیشہ نے سال 2010 میں شادی کی تھی مگر شادی کے بعد ہوئی انبن کے قارن ان کا سال 2012 میں ہی طلاق ہو گیا تھا اور تب تک ان کا کریئر بھی کافی ڈاؤن چلا گیا تھا مگر ان کے کریئر میں سب سے زیادہ گراوٹ تب آئی جب انہیں پتا چلا کہ انہیں کینسر کی خطرناک بیماری ہے جس کا علاج انہوں نے کئی بڑے بڑے اور ویدیشوں کے ہاسپٹل میں کروایا تھا انہیں خود پر پورا بھروسہ تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور ایسا ہوا بھی جی ہاں ان کا علاج پیسوں کے دم پر اچھے سے چلا اس لیے یہ اس خطرناک بیماری سے لڑ کر چھٹکارہ پانے میں کامیاب رہی اور اس بیماری سے لڑنے کے بعد انہیں کئی سالوں بعد ڈیئر مایا، لسٹ سٹوریز اور سنجو جیسی فلمیں ملی تھی مگر لائف میں اتنا کچھ سہنے کے بعد اب ان کا انٹریسٹ ایکٹنگ سے بلکل ختم ہو چکا تھا یہ اپنا ایکٹنگ کریز کھو بیٹھی تھی اور نائنٹیز جیسا جلوہ دکھانے میں یہ ناکامیاب ثابت ہو رہی ہیں جس وجہ سے ان کا کریئر پوری طرح سے خراب ہو گیا ہے تو دوستو ہوئے نہ آپ بھی حیران ایکٹریس منیشہ کوئرالا کی ریالٹی جان کر آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ایسے تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں